موسیقی پرسید قوی بھومنے سنگل وگت دو ورسوں سے جاری منتر سناؤ گفت لے جاؤ ابھیان کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لگ بگ ایک لاکھ پندرہ ہجار لوگوں کو گپٹ باٹھ کر سناتن سنسکرتی اور پرم پراؤ سے بچوں کو جوڑ رہے ہیں اس ابھیان کے جریے پرسید قوی بھومنے سنگل پردھان منترین نریندر موڈی سانسند منو اشتیواری ویچھتری ویدھائی آجائے مہاور کی پرنہ سے اور ان کے مار درسن سے دیس بھر میں وکھیات ہو رہے ہیں اور بچوں میں نئی جاغرتی پیدا کر سناتن دھرم کو آگے بڑھانے میں مہتفون قدم اٹھا رہے ہیں اسی کڑی میں قوی بھومنے سنگل نے گھونڈا ویدان سوا چھتر کے بھجن پورا مارکٹ میں منتر سناؤ گپٹ لے جاؤ ابھیان کاری کرم آئی جت کیا اس ابھیان میں پرسید بھجن گایک کمار ویسو نے سرکت کی اور بچوں کا منوول بڑھایا کاری کرم میں پہنچے منتر سنانے والے بچے بجرگ اور یواؤ کو گفت دے کر سمانت کیا وہیں اس کاری کرم میں پرمک سماس سے بھی نیرج گپٹا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا منوول بڑھاتے ہوئے خودی منتر سنائے اور بچوں کا منوول بھی بڑھایا اس کاری کرم میں چھوٹے چھوٹے بچے بجرگ مہلائے اور یواؤ نے حصہ لیا اور منت سنا کر کاری کرم کی سوبہ بڑھائی پیس ہے ایک خاص ریپورٹ دیکھیں آج جیسے آپ نے پھر سے دیکھا کہ بچے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں یواؤں ہوں مہلائیں ہوں سبھی میں اس کاری کرم کے پرتی اتصا ہے پچھلے لگ بگ تین سال ہونے جارے جو ہمارا یہ ابھیان چلایا ہم لوگوں نے مل کر پرارمک کیا بچوں آؤ منتر سناؤ گفت ڈلے جاؤ آج یہ ابھیان ایک بڑا روپ لے چکا ہے اور آپ کو جان کر یہ ہر شوگا آپ تو کیونکہ ساکشی بھی رہے بہت سارے کاری کرم کے آپ سب لوگ میڈیا کرمیں آج لگ بگ ہمارے سوال آکھ سے ادھک بچے سیدھے سیدھے اپنی سانسکریتی اپنے سناتن سانسکریتی سے جڑ چکے ہیں منتر چوپائی چالیسہ آرتی بھجن گروانی جنوانی شلوک دوہا جو بھی ان کو آتا ہے وہ اس کو سیکھ شکے ہیں جن کو نہیں آتا ان کو ہم سکھاتے بھی ہیں وہاں موقع پر کھڑے ہو کر اور آج اس پرکار کے ابھیان چل کر میرا وشواس ہے یا بھجن پورا کی کسی بھی گلی میں جائیں گے گھونڈا ویدان سوا کی کسی بھی گلی میں کسی بھی بچے سے پوچھیں گے تو نششت روپ سے یہ کہے گا کہ آج مجھے بھی کچھ منتر آتے ہیں مہیلائیم کو جب منتر سیکھی تو ساتھ میں ایک اور مجھ کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ منتر کے ساتھ میں مائک پر پرتیبھاؤں کا نکھار بھی ہو رہا ہے وہ مائک پر بولنا سیکھ رہی ہیں سماجک سمرستہ بڑھ رہی ہے جو گلی میں سہری کرن جہاں ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے ایک سے کوئی پریچھت نہیں ہوتا مگر ہمارے اس ابھیان کے مادیم سے ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے گلی کے لوگ ماتائیں بہنیں نکل کر آتی ہیں تو ان کا آپس میں پریچھے بھی ہوتا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ ابھیان پوری طرح سے سماجک سنسکریتی سماجک سروکاروں سے جڑا ہوا ہے اور اس کارکرم کو بگت کافی لمبے سمیہ تک کرتے رہیں گے اہمہ بسواس ہے جی جی بلکل دیکھئے جب اتنا بڑا نام کمار ویشو جیسا بھجن گائن کے چھتر میں اتنا بڑا نام جب بچوں کے بیچ میں آیا تو ہم نے دیکھا بچوں میں مہیلاؤں میں بھی سیس کر بہت اتنا بڑا بجن گائک اپنے ہاتھوں سے ان کو پہار دے رہا ان کے مخصے منتروں کو سن رہا ہے تو ان میں اتنا تھا اور ایسا اتنا ہم جگاتے رہیں گے ہم کو بھی لگتا ہے کہ اچھے اچھی سیلیبرٹی آج آنے کو آتو رہے اس کارکرم میں اور اچھی تروپ سے آگے بھی آتی رہیں گے ہم بھی نہیں بتا سکتے یہ ابھیان کے کب تک چلنے والا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا جب یہ سوچ کر نہیں چلایا تھا کہ یہ کترے دن چلے گا آج لگ بگ اس کو تین سال ہو گئے اور سوہ لاکھ سے ادھک بچے اس میں سیکھ شکے اب یقین مانیے شروع میں ہم نے لکشے بنایا تھا دس جار کا کہ ہم دس جار بچوں کو منتر سکھائیں گے مگر یہ ابھیان بڑھتا رہا ہمارے دیپک گرگ جی نیشلی کمپنی والے ہیں ان کا سہیوگ ہم کو ملتا رہا وہ ہمارے پاس گفٹ بیجتے ہیں بڑی سنکھیا میں اور ہم لوگوں کو باٹھتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی آنند ہو رہا ہے بچوں یہ چھیتر کے بچے مہلائے بزرگ سب اس ابھیان سے جڑ رہے ہیں دیس میں ایک بڑا نام ہو رہا ہے انیک مہامن لیشور آج کی تیتھی میں اس سے جڑ چکے ہیں اور ببین چھیتروں میں یہ کارکرم کیے جانے لگیں یہ ہم کو اچھا لگتا ہے اور اس ابھیان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جب تک ایشور سامرتھے دے گا ہم اس کو کرتے رہیں گے دیکھیں ایک بہت ہی سندر پریاس یہ ہمارے بھائی وہ نے شنگل جی کے دوارہ کافی سمیہ سے کیا جاتا آ رہا ہے کہ منتر سناؤ اور انعام لے جاؤ کیونکہ آج جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو بچے ہیں وہ اپنی جو سنسکردی ہے جو ہماری دھروہر ہے سنسکردی دھروہر ہے ہمارا جو اتحاس ہے اس سے کہیں نکہ ہی بھوک ہوتے جا رہے ہیں بچے آج کل پاسچے سنسکردی کی طرف آدھی کارشیت ہوتے جا رہے ہیں تو ان بچوں کو جنے معلوم ہی نہیں ہے منتر کسے کہتے ہیں سنسکرد بھاشا کیا ہوتی ہے آج ان بچوں کو بلا کر کے ان سے منتر منتر اچاران کرا بچے میں سوچے کو بچے هاتھ اچھے سنسکردی ہمارے دھروہر ہے اس کے لئے دھروہر ہے ایمانسی اگل کی دوارہ میں اس قدم کی بہت بہت سارانہ کرتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے اس قدم سے کہیں کہیں یہ کہیں جو ہوا پیڑی ہے جو بچے ہیں وہ کہیں کہیں اپنی سنسکردی کی طرف دوبارہ سے پریجت ہونے کا پریاز کریں گے یا ہوں گے کہیں 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 شکشہ گرین کریں گے ہمارے چھتر کے نیواسی بھی ہیں تو یہ بہت ہی ہمارے چھتر کے لئے ہمارے یہاں رہتے ہیں اور وہ یہاں آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سنسکرتی ہے اور جو ہمارے بھونے شنگل جی کے ساتھ بھی کافی سمیسے جوڑے ہیں ٹل سمبان سمارو جو بھونے شی کرتے ہیں اس میں بھی جوڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ رہے ہیں تو ان کا بھی میں بہت 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 عبار کرتا ہوں کہ وہ کار رہ کے اندر اپنا بھی سایوگ دے رہے ہیں اسے جو نام میرا رکھا ہوئے روشن کنسل ہوں گوو ماتا میں آستہ رکھتا ہوں بہت ساری گوشالوں سے جوڑا ہوں پورو میں جنہا ادھیکش بھارتی جنتہ پارٹی کےشہ پرم جلے کا ادھیکش رہا ہوئے ہیں تو دیش کی بھی کئی جمعیواریاں رہی ہیں پھر ایک بڑا سانتھن ہے اس میں آج کتنے ہی ہزار کبھی تیار ہوئے ہیں مانے جگدیش مرتل جی کے آشیرواد سے راستی ہے کبھی سنگم اور مجھے خوشی ہے میرا بہت ہی پریے لالہ بہت ہی پیارا بومنے سنگل ہمارے دلی کے ادھیکش ہیں تو یہ سب چھوڑے چھوٹے کام کرتا رہتا ہوں بہت بڑا پریچے تو میرا نہیں ہے بہت سادارہ نور چھوٹا سا آج بھی کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا آپ جو پوچھیں گے میں وہ کہنا چاہوں گا آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم بتائیں سر وہ بچوں کے موٹیویٹ کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے کام کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں میرا لادلہ ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس نے کبھی منچوں سے کہیں ایک بوڑ کے مادم سے پتا کا درجہ دے دیا میں اس لائق نہیں ہوں مطلب بھومنیش میں اتنی کوائلٹیاں ہیں میں نہیں مانتا دلی میں کوئی ایسا کارے کرتا ہوگا جو اس نے سوچ لیا جو سوچ لیا وہ کر کے دکھا دیا چاہے ہم نے ایک اسی گھر کی مطلب بھومنیش کی گھر کی چھت سے کارکم سے ہوا سولہ سال ہو گئے ہوں گے لگ بل میں تب بھی اس کے ہاں اس چھت پہ پندرہ بیس کبھیوں کے بیچ میں آیا صاحب دیکھو کہاں سے کہاں چلا میں موڈی جی سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن مجھے خوشی اچھا ہے اس سے بھی آگے نہ نکل جائے اور نکل جائے تو موڈی جی تو اور پانسا دس سال میں ریٹائر ہونے والے ہیں تو وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اچھے اچھے من کی بات میں کیا کر رہے ہو ایسی ڈھونڈ رہے ہیں نا جی کہیں کہیں اور یہ بھی آج جو بھاڑ رہا ہے کیا سوچا تھا کہ یارے یہ چھوڑے سے بھالک اور میں کئی بار آیا ہوں اس میں میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ کہتے ہیں کسی درم سے گھرنا نہیں راشتہ دروں کو شما نہیں یہ کام بھی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انساء اللہ انساء اللہ کشت ہوتا ہے نا من میں بہت زیادہ کیونکہ ہم تو کٹر راشتہ وادی ساپ دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے تیرا وہبہ ومر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے دے سمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا چاہیے تو وہاں بچے ہیں نا پوچھا کیا نام ہے عمران بیٹا پر ہمارے یہاں تو آپ کو سلوگن بولنا پڑے گا چاہیے ہواہر سماج پہ بولیے سناتن پہ بولیے وہاں گرو پہ بولیے گرو گومن سنگھ پہ بولیے کیونکہ ہم سکھ پندھ کو بھی اندر آتما سے مانتے ہیں کہ وہ میں گیت گاتا ہوں سنگ میں بھی گاتے ہیں کہ ماں گجری دے جائے کہ ہند تیری چھان بدلے تو ہم تو یہی سا بچے سلوگن سکھاتے ہیں اور وہ عمران صاحب بھی رام رام کا گیت سناتے ہیں سناتے ہیں آج اور اپنا اوم بھور بھوست سناتے ہیں صاحب تو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ راشتر سے جوڑ رہے ہیں بچوں کو کبھی قلب نہ کی تھی کہ آٹھ دس زیار بچوں کریں گا سوہ لاکھ کا آکھڑا نکال چکے اوپر اور ابھی اور کتنا ہی کریں گے کیا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جی لیکن بچوں کو ہوتا ہے گولی ٹوپی گولی ٹوپی میں جتنیا برکے چورو چکے وہ بچوں کو لالس دے کے کٹناپ کر لے جاتے ہیں اور ہمارے بھومنیش بھائی ان کو شکشہ دے رہے ہیں راشتر وادی بنا رہے ہیں دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں دیش بھک تیار کر رہے ہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو میں آپ سب سے ایک بار نویدن کروں ہوں جو کیمرہ والے اپنے کیمرہ آپ لیتے رہو جو ادھر میرے بھائی بند بیٹھیں بھومنیش جی کے لیے ایک بار جوردار تالیہ بجائے ایک کاری کرم آئی جت کیا جاتا جس کے نام ہے منتو سناو گفت لے جاؤ کیا سنتے جاتا ہے آپ نے بھی منتو سنایا اور گفت لیا ہے اور انعام جیتا ہے اس سے ہمیں اچھی سیکھ مل رہی ہے کہ ہمیں ہمارے کانوں تک ہمارے گائیتری مند پردہ چل لے ہیں اور سب کے سامنے بھی ہم سنا پا رہے ہیں ہم اتنا وہ ساس کر پا رہے ہیں اس کے لیے کیا لگتا ہے ہمارے سناتن دھرم میں اس طریقے سے جوڑا ہے بچوں کو اس طریقے کی اب سکشہ نہیں دی جاتی ہے یہ سکشہ اب اس طریقے جو مانجم سے دی جا رہی ہے کتنی سال تک ثابت ہوگی نہیں سناتن دھرم کے لیے تو بچوں کے لیے بہت اچھی سکشہ ہے یہ بچوں تک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم گائیتری مند تک پہنچائیں ان کو اپنے دھرم کے بارے میں بتائیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت بابو رام ورما پندرے سالوں کا علاج کا بھروسہ ہمارے ہاں آرویدک اوصدیوں کے دوارہ سبی بیماریوں کا سویدھا جنک علاج کیا جاتا ہے جیسے خاسی سانس دمہ بکھار ٹائفائیڈ ملیریہ پیلیا باوسیر سگر ہیپیٹائیٹس خونی باوسیر پھرمی سرپندوس لگو سنکا آدھی کا علاج آریویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے الٹرا ساؤن ایکس رے ایسی جی رکت مل موتر ویریا کی جانچ اتیادی ہمارے ہاں دلی سرکار دوارہ ٹیکہ کرن ٹی بی کا علاج وے جانچ موپٹ کی جاتی ہے ہمارا پتہ ہے وید بابو رام ورما چیری ٹی بل سو سائٹی تین سو انتیس گلی نمبر نو مانڈولی ایکسٹینشن نیر نندنگری بس ڈیپو کے سامنے دلی تیران میں آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پھون نمبر ہے 9213329205 9211478312 99910418312 آپ ہمارے چینل پر بھی دیئے گئے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پھون نمبر ہے 8506973234 چینل پھون نمبر ہے